بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب زنفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان نیوی پاکستان نیوی میں بھائی پاکستان نیول پولیس ہوتی ہے جس کی بھرتیاں آتی ہیں جس میں کانسٹیبل میل اور فیمیل دونوں کی ہی یہ بھرتیاں ہوتی ہیں ان بھرتیوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات بتانے والا ہوں اس کی یونی فارم کی اس کا رینگ کیا ہوتا ہے اس کی سیلری کیا ہوتی ہے کس رینگ پہ اپائنٹ ہوتے ہیں تو پروموشن کہاں تک ہوتا ہے دیوٹی دیوٹی کس طرح سے کرنی ہوتی ہے میں جو رینگ بتا رہا ہوں پولیس کانسٹیبل میل اور فیمیل ان دونوں کی یہ معلومات دے رہا ہوں اس کے ساتھ دیوٹی ٹریننگ اور سیلری کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے دور پورے پاکستان کی پولیس کی جوپس کی معلومات سرکاری اداروں کی جوپس کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے بھئی یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ لیں کسی بھی فورس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں یا کسی بھی دیپارٹمنٹ میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کی بیسک چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ہیں پتا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں گی آپ جب اپلائے کریں گے تو آپ ایزی لی اپنی تمام تر پروسس کیلئر کر لیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں بھئی یونی فارم کی طرف پاکستان نیوی میں پولیس کانسٹیبل کا میل کا فیمل کا یونی فارم کس طرح کا ہوتا ہے جو چلے چلتے ہیں یونی فارم کی طرف بھئی یہاں پر آپ لوگوں کی سکرین پر جو ہے یونی فارم آ رہا ہے دو طرح کی یونی فارم آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں ایک جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے سب سے پہلے نمبر پر جوان کڑا ہے خاکی کلر میں اس کی وردی ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ سائٹ پر جوان کڑے ہیں یہ کھڑے ہیں بھئی وائٹ یونی فارم میں اب بات کر لیتا ہی یہ دونوں ہی نیویل پولیس والے ہیں بھئی دونوں ہی نیویل پولیس کی جوان ہیں اب جو نیویل پولیس میں پولیس کانسٹیبل میل اور فی میل کی بڑھتیاں آتی ہیں اس کے اندر کون سے جو جوان ہوتے ہیں ان کو کون سی وردی ملتی ہے کون سے وردی ان کو دی جاتی ہے تو بھئی یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں ہر پولیس میں دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ٹریفک پولیس ہوتی ہے اور ایک جو ہے ڈسٹرک ہوتی ہے مطلب جو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مختلف ایف آئی آر وغیرہ مطلب مختلف معاملات جو کریٹیکل معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو بھئی جو وائٹ والے ہیں یہ ٹریفک پولیس میں آجاتے ہیں اور یہ خاکی والے جو ہیں یہ دوسری پولیس میں آجاتے ہیں مطلب ہوتی ایک ہے نیوی پولیس ایک ہے نیوی پولیس نیوی پولیس آپ کو بتا دوں یہ سمندروں میں کام کرتی ہے سمندروں میں اور جب ان کو اگر ان کو ٹریفک پولیس کا کام دیا جائے تو یہ ٹریفک پولیس کا کام کرتی ہے لیکن نیوی پولیس جو نیوی پولیس ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ ان کا ورک جو ہے ادھر ہوتا ہے مطلب کریٹیکل کیسز وغیرہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے مطلب منشاعت وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ یہ نیوی پولیس والے کام کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھئی ان کی سیلری کیا ہوتی ہے ان کی سیلری کیا ہوتی ہے اور اس کے ساست یہ پروموشن ان کو یہ کہاں تک پروموشن لے لیتے ہیں بھئی ان کی یہاں پہ دیکھ لیں آپ لوگ اسٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ ہوتی ہے اسٹارٹنگ سیلری لیکن اب جو ہے ان کی سیلری تھارٹی تھاؤزنڈ کر دی گئی ہے اور ان کے بڑے پانچ فائدے یہ ہیں کہ ان کو میڈیکل آلاؤنسز ہاؤس رینڈ اور جو ہے ان کو ادھر یہ بینیفٹس دیے جاتے ہیں جو صوبے کی پروونس پولیس میں تقریباً تمام صوبوں میں نہیں دیے جاتے لیکن اس پولیس میں ان کو یہ بینیفٹس دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ لوگ کی سکرین پر یہ دیکھیں یہ نیول پولیس کا یونی فارم ہے اس طرح کی یہ جوان ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو اس طرح سے ویپن بھی دیا جاتا ہے مطلب بھئی ان کا جو حساب کتاب ہوتا ہے یہ اپنی جو نیول کی سوسائٹیز ہوتی ہیں یا اریاض ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں اسی کے اندر ان کا جان لیں جو ڈیوٹی ان کو کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے بھئی نیول بیس ہے یا ایسے پروٹیکٹر ہیں مطلب جہاں سے گزر ہے لوگوں کا اندر آنا جانا ہے مطلب مثال کے دور پر آپ نیوی آوسنگ سوسائٹیز میں جائیں گے یا نیول بیسز میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد بھئی بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ ان کی جو ٹریننگ ہے ان جوانوں کی ٹریننگ کہاں پر ہوتی ہے ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے تو چلے چلتے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں بھی ہوں کہ بھئی ان کی ٹریننگ پورے پاکستان میں ہوتی یہاں پر یہاں پر آپ لوگوں کی سکرین پر یہ پکچر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچر ہے بھئی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے پورے پاکستان میں ان کا ایک ہی سینٹر ہے وہ ہے کراچی میں پی این کاسم پاکستان نیوی کیڈٹ پاکستان نیوی کاسم بن کاسم پورٹ ہے بھائی یہاں پہ کراچی کے اندر ہے یہ جو پورٹ ہے بھائی اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ بہت بڑی حدود میں ان کا جو ہے ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پر ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے پورے پاکستان سے جو بھی جوان بڑھتی ہوتے ہیں ان کو یہیں پہ لائے جاتا ہے اور یہاں لائے ان کی ٹریننگز کروائی جاتی ہے ٹریننگ جو ہوتی ہے ان کی چار مند کی ہوتی ہے چار مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کی جو مزید جو ان کے فیلڈ کے اندر جو ورک ہوتا ہے ان کو سمندروں میں اتارا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ اتارا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مکمل طور پہ پرفیٹ بنایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی سمندری کاروائی بھی کرنی پڑے تو ان کو آتی ہو اس طرح سے ہوتی ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ ہو گئی یونی فارم ہو گیا سیلری ہو گیا پروموشن ہو گیا ڈیوٹی ہو گیا رینک آپ کو بتا دوں بھئی یہ جو رینک ہے پولیس کانسٹیبل میل فیمل یہ دونوں جاتے ہیں بھئی اسپیکٹر تک اسپیکٹر تک پروموشن ہوتے ہوئے یہ اسپیکٹر تک پہنچتے ہیں اور جو ہے جو محنت زیادہ کرتے ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں جو محنت نہیں کرتے ہیں وہ پروموشن ان کو ملتے جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ ہیں بیسک چیزیں آپ کو جو میں نے نولیج میں اضافہ کرنا تک کیا امید کرتا ہوں آپ کا کونسپٹ کیلئر ہوا ہوگا جو نیوی میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں چینل پر نظر رکھیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہوں گا جب تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ